پانچ نومبر کا دن دلی پولس کے لیے ایک نئی لکیر کھیج گیا وکیلوں کی پٹائی سے گسائے دلی پولس کے جوانوں نے منگلوار کو پولس مکھیالے کے سامنے پردرشن کیا اس دوران قریب دس گھنٹوں تک پردرشن کر رہے پولس جوانوں کو منانے کی کوشش کی جاتی رہی ناراض پولس والوں کو منانے کیلئے دلی کے پولس کمشنر سمیت کئی بڑے افسروں نے ان سے خاص بات چیت کی آخرکار دس گھنٹے بعد مانگے مانے کے آشواسن ملنے کے بعد یہ دھرنا ختم ہوا قریب دس گھنٹے تک سمجھانے کے بعد دلی پولس کے جوانوں نے ختم کیا دھرنا سب ہی مانگے مانے جانے کا آشواسن ملنے کے بعد ڈیوٹی پر لوٹنے کو راضی ہوئے دلی پولس کے جوان اپنے اپنے گھروں پہ ڈیوٹی پوائنٹ پہ تلے جائیے آپ کی تمام باتوں کے اوپر کیا کیا کاروائی ہو نہیں ہے موٹی موٹی بات ان کو بتا چکے ہیں اور اس کے بعد یہاں آپ کا بیٹھنے کا کوئی مدلگ کوششت نہیں رہ جاتا ڈیوٹی پولس کے سینئر افسروں کی طرف سے پردرشن کر رہے جوانوں کی مانگوں کو مانے جانے کے آشواسن کے بعد یہ دھرنا ختم کر دیا گیا ڈیوٹی پولس کرمیوں کا سبح سے چل رہا پردرشن آخر کار ختم ہو گیا ہے اس وجہ سے یہاں پر دن بھر روڈ پر پولس کرمی دھرمینے پر بیٹھے تھے پولس مکھیالے کے سامنے والی روڈ جو کی آئی ٹیو پہ رہے وہ پوری طرح سے جام کر دی گئی اور جو پردرشن کاری تھے جو دلی پولس کے کرمی تھے پورے دن یہاں پر ناری باجی کرتے رہے سمیں جو پولس آدھیکاری آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے پردرشن کاریوں کو سمجھا بجھا کر ان کو بھیجا ہے اور پردرشن کاری بھی کیونکہ پولس کے ہی تھے انہوں نے کہا کہ اگر جروت پڑی تو وہ دوبارہ سے اس دھڑنائی کے لیے مجبور ہوں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ پولس کرمیوں کی کون سی مانگے تھی اور انہیں اس پر کیا بھروسہ ملا پولس والوں کی مانگ تھی کہ سسپینڈ کیے گئے پولس کرمیوں کی بحالی کی جائے اس پر انہیں آشراسن ملا کہ عدالت کے آدیش پر نیلم بن ریو پرٹیشن ڈالی جائے گی پولس کرمیوں کی مانگ تھی کہ گھائل پولس کرمیوں کو معافضہ ملے اور ان کا سموچیت علاج ہو اس پر آشراسن دیا گیا کہ گھائلوں کو نیونتم 25 ہزار روپے معافضہ دیا جائے گا اور علاج کی اوچیت ویوستہ کی جائیں جوانوں کی مانگ تھی کہ آروپی وکیلوں پر کاروائی ہو اس پر انہیں آشراسن ملا کہ ساکیت کوٹ ماملے میں ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اس پر اوچیت کاروائی ہوگی ڈلی ہائی کوٹ کے آدیش کے خلاف اپیل کی مانگ پر ریویو پیٹیشن داخل کرنے کا آشراسن دیا گیا تیس ہزاری کوٹ میں گھڑ بڑی کرنے والے وکیلوں پر سخت کاروائی کی مانگ پر ایکشن کا بھروسہ دیا گیا حالانکہ پولیس ویل فیر یونین بنانے کی پولیسوالوں کی مانگ پر انہیں کوئی آشراسن نہیں ملا پولیسوالوں کی مانگ تھی کہ آندولن کرنے والے پولیس کرمیوں پر کوئی کاروائی نہیں کی جائے اس پر آشراسن دیا گیا کہ پردرشنکاری پولیس کرمیوں پر بھی بھاگیے کاروائی نہیں ہوگی ڈلی پولیس کے تمام بھرشت ادھیکاری یہاں پر ان سے ملتے رہے ان کو آشراسن دیتے رہے کہ ان کی جو پیڑا ہے اس کو وہ سمجھ رہے ہیں اور اس پر جلدی کوئی حل نکالا جائے گا کیونکہ اس ماملے میں نیایک کمیٹی جانچ کر رہی ہے اس وجہ سے جو بھرشت ادھیکاری ہیں وہ کیمرے کے سامنے کچھ بھی نہیں بولنا چاہتے ہیں کیونکہ ماملہ ابھی سبجرشت ہے ڈلی پولیس اس ماملے کو لے کر ہائی کورٹ میں اپنا پر شرک چکی ہے اور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پر جو جانچ کمیٹی بنی ہے ان کی ریپورٹ آنے کا انتجار ہے اس بیچ ڈلی پولیس کمیشنر امولے پٹنائک نے ایک میسیج جاری کیا جس میں پردرشن کر رہے پولیس کرمیوں کو یہ آشراسن دیا حالاکہ سوال ہے کیا دلی پولیس کو کوئی دھرنائی یا ہڑتال کرنے کا ادھیکار ہے یا نہیں آرٹیکل 33 کے مطابق پولیس ہڑتال نہیں کر سکتی ہے آرمی فورسز کو ہڑتال کا ادھیکار نہیں ہے انٹیلیجنس بیورو کے کرمچاری بھی ہڑتال نہیں کر سکتے اس بیچ بتایا جا رہا ہے کی پولیس کرمیوں کے پردرشن سے کندر ناراض ہے دلی پولیس اور وکیلوں کے بیچ ہوئی مارپیٹ ماملے میں آج دلی ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی اس کے علاوہ بودوار کو دلی پولیس بھی ہائی کورٹ میں ریویو پیٹیشن راخل کر سکتی ہے دلی پولیس کے اتحاس میں پہلی بار ہوا دھرنائی پردرشن آخر کار ختم ہو گیا اور پولیس کے عالی آفصاروں سے لے کر سرکار نے چین کی سانس لے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسی نوبت کیوں آنے دی گئی ٹیم نیوز نیشن اوپر کارروائی کی مانگ کو لے کر دلی پولیس کے ہزاروں جوانوں نے پولیس مکھیالے کے باہر پردرشن کیا قریب دس گھنٹوں کے مان منوول اور سمجھانے کے بعد آخر کار پولیس والوں کا پردرشن ختم ہوا آپ کو بتاتے ہیں کس طرح پولیس والوں کو منایا گیا نارے بازی ویروت پردرشن انصاف کی ماں جن پر دلی کی سرکشہ کی زمیداری مظلوموں کو انصاف دلانے کا زمہ وہی وردی والے جب انصاف کی مانگ کرنے لگے تو سمجھ لیجی ماجرہ گم پیر پولیس والوں اور وکیلوں کے بیچ تیس ہزاری کوٹ میں ہوئی تقرار کی کڑواہٹ اتنی بڑھ گئی کہ ہزاروں پولیس والے دھرنے پر بیٹھ گئے دلی پولیس مکھیالے میں موجود اپنے ہی افسروں پر وردی والوں کا یقین ڈولنے لگا تھا خانون کی رکھوالے گوہار لگا رہے تھے ہمیں بچاؤ انصاف دلاؤ اپنے بھائیوں کے لیے جسٹس چاہیے ہمیں اپنی بلی پولیس کے لیے جسٹس چاہیے اگر ہم لوگ ہی سیف نہیں ہے تو ہم وہ لوگوں کو سیف کہتے رکھ پائیں گے اس بیچ پولیس کے افسروں نے جوانوں کو سمجھانے کی کوششیں شروع کر دی دلی پولیس کمیشنر امولے پٹنائک نے پولیس والوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو پولیس والوں نے نارا لگانا شروع کر دیا سورج چڑھنے کے ساتھ یہ پردرشن تیز ہوتا رہا پولیس کمیشنر کے بعد جوانڈ سیپی سمجھ کئی پولیس افسر بھی پولیس والوں کو منانے پہنچ لیکن پردرشن کاری اپنی مانگوں پر آلے رہ ماملہ بڑھتا دیکھ دلی کے ایل جی آنیل بیجل کے گھر پر ہائی لیول میٹنگ ہوئی جس کے بعد انہوں نے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی اس بیچ گرہ سچے ہو عجیب حلہ نے گرہ منتری امیش شاہ سے ملاقات کی اور پورے ماملے کی جانکاری ایک طرف پولیس کرمی دھرنے پر جمع تھی وہیں ان کے پریوار والے بھی انڈیا گیٹ پہنچ گئے سبی کی زبان پر انصاف کی مانگ تھی خریب دز کھنٹے بعد دلی پولیس مکھیالے کی طرف سے آشواسن ملنے کے بعد دھرنے پر بیٹھے پولیس والے واپس لوٹ گئے ٹیم نیوز نیشن